اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقضت ام من لسانی یفقہ قولی اللہ مسلل محمد وعال محمد صحبان امان مومن مومنات حاجت ضرورت دعا منت کے پورا ہونے کے لئے اور مشکل سے مشکل کام کے آسانی اور اسم کامیابی کے لئے جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی نماز ہے یہ عمل ہے یہ وظیفہ ہے یہ دو رکعت نماز ہے یہ دو رکعت نماز آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت پاڑ سکتے ہیں سفر میں ہیں گھر میں ہیں کہیں بھی ہیں اور نیت کریں گے کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں ہدیہ جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ اپنی حاجت کے اپنے کام کے آسانی کے لئے دعا کے پورا ہونے کے لئے قربتاً الاللہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کسی بھی سورہ کو پڑ سکتے ہیں ایک مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قلم ہوا اللہ حد کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور قنوط میں دوسری رکعت کے قنوط میں جب دعا مانگیں تو دعائے کمیل کے آخری ان کلمات کو جو یہ ہے فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدْعَائِكَ وَذَمِنْتَ لَهُمُ الْعِجَابَتَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نصبت وجہی وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَایَا وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَقْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَاء اغفر لمن لا يملكو إلا الدعاء فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاء يَا مُنْ اسْمُهُ دَوَاء وَذِكْرُهُ شِفَاء وَطَاعَتُهُ غِنَاء ارحم الرأس موله الرجاء وَسِلَاحُهُ الْبُقَى يَا سَابِغَ النِّعَم يَا دَافِعَ النِّقَم يَا نُورَ الْمُسْتَوحِشِينَ فِي الظُّلَم يَا عَالِمَا لَا يُعَلَّم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ مُحَمَّد وَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْأَعِمَّةِ الْمَيَامِينَ مِنْ عَالِهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا یہ دعا قنوط میں پڑھیں پھر رقوع و سجود مکمل کریں تشہد اور سلام کے بعد تسبیح جناب خاتون جنس صلی اللہ علیہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد پھر دس تسبیح یعنی ایک ہزار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں پھر ایک ہزار مرتبہ الحمدللہ پڑھیں پھر ایک ہزار مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں یہ مکمل کرنے کے بعد جو آپ کی حاجت ہے جو آپ کی طلب ہے جو آپ کی منت ہے خواہش ہے جو آپ کی مشکل ہے اس کے لئے اب اللہ کے حضور بی بی سلام اللہ تعالی علیہ کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا مانگیں اور باقی مومنین کے لئے بھی دعا کریں جب یہ دعا مانگ لیں مومنین کے لئے بھی دعا کر لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر تین مرتبہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ پھر اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ کر کھڑے ہونا ہے اور تین مرتبہ پڑھنا ہے لبیک یا دعی اللہ لبیک یا دعی اللہ وللہ آقبت العمور یہ پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر شکرانے کا سجدہ کریں اللہ سے سجدی کی حالت میں اپنی دعا مانگیں اس عمل اس توصل اس وظیفے اس اذکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حجتوں کو پورا فرمائے گا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وہ ہستی کہ بے شک ہم کہتے فَإِنَّكَ تَرْضَ لِرِضَاحَ اے ربِ کریم تو جناب فاطمہ تظہرہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو بے شک جب بندہ جب کنیزِ خدا اس بی بی کے توصل واسطے وسیلے سے دعا مانگتا ہے کوئی عمل کرتا ہے حاجت مانگتا ہے مشکل سے نکلنا چاہتا ہے بی بی کا واسطہ وسیلہ دے بی بی کو یہ ہدیہ کرے نماز تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے نکالے گا آپ تمام مومنی مومنہ سے عرض ہے کہ ناجہ فی کربلہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائی فرما دیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تمام احباب مومنی مومنہ تک پہنچتی رہیں جزاک اللہ